اسلام علیکم آج ہم ڈیٹرمائن کریں گے ایک سلینڈر کی لیند کو فروم ڈا ہیلپ آف ورنیئر کیلپر تو فرسٹ اف آل جو ہمارا فرسٹ اپریٹرس ہوگا وہ یقین ان ورنیئر کیلپر ہے ورنیئر کیلپر کے بارے میں آپ کو کچھ پتا دیتے ہیں ورنیئر کیلپر کے دو جوز ہوتے ہیں ایک ایکسرنل جیسے اس کا نام ہے ویسے ہی اس کا کام ہے ہم اس سے کسی بھی چیز کا ایکسرنل ڈیامیٹر معلوم کرتے ہیں سیکنڈ جو ہوتا ہے یہ انٹرنل جو ہے تو اس کے نام سے ہی بدا چلتا ہے اس سے ہم کسی بھی چیز کا ایکسرنل ڈیامیٹر معلوم کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے لاکنگ اس سے ہم اس کو ٹائٹ اور لوس کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈیپتھ بلیڈ ہوتا ہے اس سے ہم کسی بھی چیز کی گہرائی یعنی ڈیپتھ معلوم کرتے ہیں اب یہ جو چیز موو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی تو اسکیل بنا ہوا ہے یہ کیا ہے تو یہ جو چیز موو ہو رہی ہے یہ اس کا ورنیر اسکیل ہے اور جو بلکل بیچ میں رکا ہوا ہے یہ والا اسکیل یہ ہمارے پاس مین اسکیل ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس ہے سیکنڈ اپریٹرز جو کہ ایک سلینڈر ہے اب ہم اس کی پیمائش لیں گے یعنی اس کی لیندھ معلوم کرتے ہیں اب یہ سلینڈر اس کے اندر پھٹ ہو گیا اب لاکنگ اسکیل کا کیا کام تھا ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہم نے اس کو پہکرین طریقے سے کپو ٹائٹ کر دیا جس سے یہ موو نہ ہو اب کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ جو ورنیر سب سے پہلے ہمیں مین اسکیل کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں تو مین اسکیل کی ریڈنگ کیسے چیک ہوتی ہے کہ یہ جو زیرو ہے ورنیر سکیل والا زیرو اس سے پہلے تک ہمیں لائنز کاؤنٹ کرنی ہے جیسے کہ ٹو ہے تو ٹو کے بعد ٹو پوائنٹ فائف یعنی کہ فائف لائنز ہے تو یہاں پر ہم مین اسکیل کی ریڈنگ کو ایک جگہ لکھ لیں گے اب کیا کرنا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے دو اسکیل ہوتے ہیں تو دوسرا ہے ورنیر اسکیل ورنیر اسکیل کی ریڈنگ کیسے معلوم ہوتی ہے بلکل اس کے ڈیفرنٹ طریقے سے معلوم ہوتی ہے یعنی اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کونسی ایسی لائن ہے جو بلکل پرفیکٹلی میچ ہو رہی ہے مین اسکیل کی ریڈنگ کے ساتھ تو یہاں پر تھوڑا سا غورو فکر کرنے کے بعد سیون اور ایٹ کے درمیان کی جو لائن ہیں وہ اوپر والی لائن سے بلکل پرفیکٹلی میچ ہو رہی ہے تو اب ہم اسے کاؤنٹ کرتے ہیں اب 13 ہے ہمارے پاس ورنیر اسکیل کی ریڈنگ اب یہ آنسر آ گیا نہیں اب ہمیں یہاں پر ورنیر اسکیل کے سائیڈ میں ایک 0.05 میلی میٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورنیر اسکیل کے وہ 1 میلی میٹر کا بھی 20 حصے تک فاؤنٹ کر سکتا ہے لائن تو اب یہ جو لیسٹ کاؤنٹ ہے ہم اسے بھی لکھ دیں گے اب یہ تو تین ویلیوز آ گئیں ان میں سے آنسر کونسا ہوا تو اب ہم اس کے اندر 0.05 جو کہ ہمارے پاس اس کا لیسٹ کاؤنٹ تھا ہم برنیر اسکیل کی ریڈنگ کو جو 13 تھی اسے 0.05 پہ ساتھ ملٹیپلائے کرا دیں گے اور ملٹیپلائے کرانے کے بعد ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.65 اب 0.65 کو کیا کرنا ہے یہ آنسر ہی نہیں اب مین اسکیل کی ریڈنگ کی 2.5 جو ہم نے ایک طرف لکھ لی تھی تو اب ہم 2.5 کو پلس کر دیں گے 0.65 کے اندر جو کہ ہمارے پاس برنیر اسکیل کی ریڈنگ کو اور لیسٹ کاؤنٹ کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد آنسر آیا تو 2.5 پلس 0.65 آنسر ہے 3.15 سنٹی میٹر 3.15 سنٹی میٹر آؤٹر ڈائیامیٹر ہوا اس سلینڈر کا تو ہم نے اتنی آسانی سے ایک سلینڈر کی پیمائش یعنی اس کی آؤٹر ایکسٹرنل لینڈھ معلوم کر لیے